بسم اللہ الرحمن الرحیم چونتیس ممالک کے جو اتحاد ہے اسلامی ممالک کا اس کے وہ سربراہ بننے جا رہے ہیں ہم نے کیا کہا تھا اپنے شو میں وہ ملاحظہ فرمائیے گا اس کے ذریعے وہ ایز مہمان حصوصی سعودی ریبیا میں گئے ہیں اور یہ ہم بگر صاحب پہ پوچھیں گے یہ اچھا ڈسین ہوگا یہ برا ڈسین ہوگا لیکن میری اطلاعات کے مطابق وہ ان کو بلایا گیا ہے اگر کریں گے تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا ان کا رول اس میں کیا ہوگا وہ جو الائنس ہے وہ کس طرح عمل کرے گا اگر یاد ہوگا جب جمن کا ایشو آیا تھا وہ سعودی از نے پاکستان سے ہمارے ملٹری انٹرونشن مانگی تھی کہ ملٹری کی سپورٹ مانگی تھی ہمارے پرسونل کی سپورٹ مانگی تھی تو اس ٹائم گورنمنٹ نے یہ ڈسین کیا تھا کہ ہم نہیں بجوہ سکتے کیونکہ وہاں پہ مسلم ممالک انوال میں بجوہیں گے تو اور زیادہ کرائیسز ہوگا اب جنرل صاحب گئے ہیں جنرل صاحب اس لیے بھی سعودیز ان کو ویلیو کر رہے ہیں ان کی سرپسز کو کہ انہوں نے ضربے عزب کو بڑی کامیابی سے پاکستان کے اندر اس کو چلایا تو سعودیز کا یہ خیال ہے چونکہ سیمیلر جو معاملات ہیں وہ سعودیہ بھی فیس کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ایکسٹریمیزم ہے وہاں پہ بھی دکھا ہوگا کہ واقعات جو ہیں دہشتگردی کے بڑھ رہے ہیں تو وہ ان کی جو ان کا جو ایکسپیرینس ہے انہوں نے ضربے عزب سے انہوں نے جو حاصل کیا اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یہ جو میٹنگ ہے ان کو بلائے گیا ہے اسی بھی بات چیت کے لیے ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس کے اندر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے جنرل صاحب یہ اسائنمنٹ ایکسپٹ کرتے یا نہیں کرتے لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ یہ اسی لیے ان کو بلائے گیا اسی بھی ٹھیک یہ ہم لوگوں نے بات کر لی تھی کہ چونتیس ممالک کا جو اتحاد ہے اسلامی اتحاد ممالک کا جس کے بارے میں پاکستان نے ایک دیسیجن لے لیا تھا یمن کے حوالے سے جس پر سعودی عرب اور ایران ہم دونوں ناراض ہوتے ہوئے نظر آئے تھے اب اس کی سربراہی جنرل راہی شریف کریں گے ہم نہیں کہہ رہے خواجہ عاصف صاحب نے کنفرم کی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھومند صاحب اور سحیل بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا خاور صاحب ہم نے بات کر دی تھی بات ست ثابت ہوئی پاکستان کے لیے اس کے رپکشن پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں یعنی اگر کوئی ایسا ڈیسیجن ہوا جو کہ پاکستان کی پولیسیز کے برعکس ہوا تو پھر سوالات اٹھیں گے کہ اس ٹائم پہ ہم نے کچھ اور ڈیسیجن لیا تھا اور ہمارے ثابق آرمی چیف جنرل وہاں انیکہ اس میں جو اب دیکھنے والی چیز ہے وہ ایران کی طرف سے ریاکشن کیا ہے کیونکہ یمن کے ایشو کے اوپر بھی یاد ہوگا جب یہ ریکویسٹ آئی تھی گورمڈہ پاکستان کو تو ایران کی طرف سے ایک ریاکشن آیا تھا کہ پاکستان کو اس ٹیشو میں انوال نہیں ہونا چاہیے اور میرے خیال میں اس ٹائم ایک اچھا ڈیسین لیا گیا تھا ہم نے وہ بوٹستان گراؤنڈ جو انہوں نے ہمارے آرمی کے ہلپ مانگی تھی وہ ہم نے نہیں دی تھی اور انکار کیا انکار نہیں اپنے مسائل بتایا تھے کہ ہم آلیڈ ہی اپنے ملک کے اندر بھی مال ہیں اور چونکہ وہاں پہ مسلم مالک کے ایشیوز ہیں تو آپ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں اس کو ریزولف کریں تو اب جیرل صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں بات چیز تو پہلے چل رہی تھے لیکن ابھی جو ریسرنلی گئے تھے تو وہ سپیشل جہاز کے ذریعے ان کو بلائیا گیا وہی جس طرح میں نے پہلے پروگرم میں ذکر کیا آہ رول ان کو دیا گیا ہے لیڈ رول ہے اب ایک اور چیز بھی دیکھنے والی آیا ہے کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی کونسنٹ لی گئی ہے اور پرائم ملسٹر صاحب آہ بلکل آن بورڈ ہیں اس سارے رسیئن پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلواسطہ یا بلاواسطہ پاکستان انوال ہو گیا اس چیز میں یقینی طور پر کیونکہ جب خاج آسل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم ملسٹر صاحب آن بورڈ ہیں پرائم ملسٹر صاحب کی مرضی ہے اور آرمی چیف کچھ چھوٹا موٹا تو اوڈا ہے کوئی پاکستان کی آرمی کو لیڈ کیا ہے اور بلکل ریسنٹلی لیڈ کیا ہے اور اس طرح کہ دو سال کا ایک کلاوز ہوتا ہے کہ ایک پوزیشن اگر گورنمنٹ کی آپ نے پوزیشن چھوڑی ہے تو دوسری پوزیشن اگر آپ نے کسی دوسرے ملک پر اس طرح کی کوئی آپ نے پروفٹیبل پوزیشن لینی ہے تو اس کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اجازت نام آ چاہیی ہوتا ہے تو جب گورنمنٹ آف پاکستان اجازت دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس میں پوری طرح انوال ہے اور پوری طرح انگیج ہے آن بورڈ ہے سعودیز کا حرشی اچھا ایک مہینہ نو دن گزرے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کو اور ایسے میں ابھی تھانکیو راہیل شریف کے ہیش ٹیگز مٹے نہیں تھے ختم نہیں ہوئے تھے ابھی تو یہ بات کی جاری ہے ایسے میں یہ خبر آتی ہے اور پاکستان کے اندر کچھ ٹیررزم کے حوالے سے ایکٹیوٹیز پر وہ جس طرح ملیٹری کوٹس کے اوپر اب حکومت کا فیصلہ سامنے آیا تو خابر صاحب کیا یہاں کی پولیسی تبدیل ہو کر وہاں جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا آخر اب آنے والے دنوں میں اس کے جو ایکزیٹ کنٹورز ہیں یہ جو الائنس ہے وہ کس طرح چلے گا اب رہیل شریف صاحب کو وہ کون سا رول دیا جائے گا وہی میں نے بتا ہے کوئی ایڈوائزری رول ہوگا یا وہ بلکل پرسائزلی یونیفرم پہن کے اس کو الائنس کو لیڈ کریں گے ایز ایز آرمی چیف ایز اچھی کمانڈ کریں گے پورے پورے الائنس کو وہ تو ہے ہی ہے لیکن اگین اب جب پاکستان کی انگیجمنٹ انوالمنٹ آرمی چیف صاحب وہاں پہ چلے جائیں گے سوالات میں نے بتایا نا کہ اب جو ایران کی طرف سے ریاکشن آئے گئے اس سارے ایشو کے اوپر اس کو دیکھنا گوھر سے دیکھا جائے گا وہ ریاکشن کیسے آتا ہے کیونکہ ایران کے بڑے سکت قسم کے تحفظات ہیں اس جو 34 ملیہ جو نیشن الائنس ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو ہمیشہ اپوز کیا ہے کہ یہ غلط الائنس ہے ایسے میں ہم نے لازٹ ٹائم بیلنس کرنے کی کوشش کی پارلیمنٹ میں لے کر گئے دسکشن ہوئی اوپن دسکشن ہوئی اور جو چیز فیصلہ پارلیمنٹریلین کی طرف سے آیا وہ چیز ہم لوگوں نے مان لی منو انتسلیم کی حکومت نہیں لیکن اب اس کو بیلنس کیسے کیا جائے گا اب حکومت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے یہ چیز اب کس طرح بیلنس ہوگی دیکھیں یہ چیز میرے خواہ جاسف صاحب کے بیان کے بعد یہ چیز بیلنس ہو گئی ہے جب وہ اس چیز کو آن کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی کونسٹنٹ کے ساتھ ہوئے اور گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے بات چیت بھی جاری تھی اور اسے جب جنرل رہی صرف آرمی چیف تھے اس وقت بھی یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی تھی مختلف حلقوں کی جانب سے کہ وہ جب ریٹائر ہوں گے اور جیسے جنرلی فردلی ٹوزن سکسٹین کو انہیں آئی اس پی آر نے آفیشلی انفارم کر دیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو اس کے بعد یہ باتیں مختلف حلقوں میں اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو وہ سوجہ جب جا کر اسلامی ممالک کے تحاد کو اس کی سربراہی کریں گے لیکن انیکہ اور خاور اس سے ہٹ کے بعد اگر ہم یہ دیکھا جائے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے عالمی اسلام مسلم ممالک سب سے زیادہ دائے بدترین دشتگردی کا شکار ہیں اور ہم اس پیٹرن کو فالو کریں جو اس قسم کی الائنس بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے خصوصا دوسری جنگ عظیم کے بعد نیٹو کا جب قیام سامنے عمل میاد ہم نے دیکھا جو جورپ کئی صدیوں سے بدترین خانہ جنگی کا شکار ہے اس کے بعد گولی نہیں چلی بارڈرز کے اوپر فوجیں نہیں ہیں اگر جنرحی سیف صاحب گئے ہیں جن کے پاس دشتگردی کے خاتمے سے متعلق ایکسپیرینس بھی ہے اور ایران کو رضا مند کر کے اس میں شریک کر لیا جاتا ہے اور قیام امن کے لیے اور ایک مسلم ممالک کو مضبوط بنانے کے لیے ایفرٹس کی جاتی ہیں تو پاکستان کے لیے نہ صرف اچھے اثرات ہوں گے بلکہ دیگر مسلم ممالک کے لیے بھی اور عوام کے لیے جہاں پر اس بطرین ہم دیکھتے ہیں شام کی بات ہو عراق کی بات ہو لیبیہ کی بات ہو تو یہ ایک اچھا مسلم ممالک کے لیے بھی ایک سٹیپ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اگر پاکستان کا اس میں لیڈنگ رول آتا ہے تو یہ بہت خوش آئیت ہوگا جنرل راہیچری صاحب کو ترکی نے بولا سعودی عرب نے بولا خوابت صاحب ہمارے سامنے تھا کہ کہتے تھے کہ ٹیررزم میں ہماری ہلپ کرے کہ ٹیررزم کے ایکٹیوٹیز کو کم کیسے کیا جا لیکن پاکستان میں جو دہشتگرد فوجی عدالتوں کے تھرو انصاف ان کو دیا جا رہا تھا یعنی ان کو سزا دی جا رہی تھی اور لوگوں کو انصاف دیا جا رہا تھا اب اس کا مستقبل کیا ہوگا آج جو وہ ختم ہو گئی ہیں مجھے ملٹری کوٹس بنی تھی آہ یاد ہوگا آپ کو آرمی پبلک سکول کے ایون کے بعد وہ تو آج ختم ہو گئی ہیں اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کیسے ابھی بھی کچھ پینڈنگ ہے اور اس پہ آہ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے کہ شاید اس اس کی ایکسٹینشن اس کو ایکسٹین کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے جتنے کیسے گئے ہیں ان کو آہ فانلائز کر لیا جائے اگین ایشو یہی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کا کونسنٹ آتا ہے یا نہیں آتا ہے کیونکہ جب یہ آہ ملٹری کوٹس سیٹ اپ ہوئی تھی رزا ربانی آپ کو سینٹر چیرمن سینٹر رزا ربانی یاد ہے کہ انہوں نے وہ روے تھے سینٹ کے اندر جب وٹ دیتے ہوئے کہ میں اپنے ضمیر کے خلاف یہ وٹ دے رہا ہوں اور بھی پولٹیکل پارٹیز کے طرف سے کچھ حدشات ظاہر کیے گئے تھے کچھ لوگ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے تھے کہ یہ فیل ٹرائل کا جو آرٹیکل آرٹیکل ٹین اے ہے اس کے اگینسٹ ہے لیکن سپریم کورٹ کو اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا تھا کہ ایک غیر معمولی آہ جو حالات کے اندر اس طرح کے سٹیپس لیے جاتے ہیں وہ سٹیپس لیے گئے اس میں میں تھوڑی سے تفصیل بتاتا چلوں کہ اس ملٹی کوٹس میں جو ٹو سیمٹی فائیب کیسز گئے ہنڈر سکسٹی ون ایک سو ایک سٹھ ڈیپس سنٹنسز دی گئی اس میں ایک سو سولہ لوگوں کو جیل بجوایا گیا ابھی تک جو ایک چیز غور کرنے والی ہے صرف بارہ لوگوں کی ایکسیکیوشن آن گراؤن ہو یہ باقی لوگ ستائیس کے جو قریب جو کنوکٹ ہوئے ڈیٹس سٹننسز ان کو ہی وہ سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن میں چلے گئے ایشو ہے مسئلہ ہے اب اس کو ریزولپ کس طرح کرنا ہے گورنمنٹ نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے اب دیکھنا یہ ہے کہ ملٹری کوٹس کی افادیت تھی یا نہیں تھی اب بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹیز کو ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو انیلائز کرنا پڑے گا کیا پچھلے دو سال کے اندر ملٹ میں دہشتگردی کے واقعات کم ہوئے کیا ملٹری کوٹس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا وہاں پہ اس پہ پولیٹیکس ہوگی سیاست ہوگی کیونکہ ابھی جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز جسرا عمران ہاں کی طرف سے ایک سجیشن بارہ دفعہ آئی ہے کیونکہ کراچی کے اندر جو بلدیا فیکٹری کا ایشو جو انسیڈن ابھی بھی آپ پتہ ہے کہ جی ایٹیز جی ایٹیز پہ آفٹر جی ایٹیز بلکل اور لاہور میں مارل ٹون کا ایشو ہے تو اس پہ بھی پیٹ کا بھی پاکستان عمامی تحریک کی بھی یہ انسیسٹنس ہے وہ بارہا یہ گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز بھی ملٹری کوٹس کو بجھوائیں تو یقینی طور پر پولیٹیکل پارٹیز کو اپوز کریں گی وہ بلکل نہیں چاہیں گے کہ یہ ایک کلاس واپس آئے بیریسٹر زفرولہ جو ہیں سپیشل اسیسٹن پرائم منسٹر ان کا اقل بیان آیا ہے کہ ہم ایک مسفدہ تیار کر رہے ہیں اس کے تیار پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے اگر اس جو یہ کلاس ہے اس کو ایکسٹینشن دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے لیکن اگر وہ نہ دی جی گئی تو پھر ان کو جو واپس جو ریگولر کوٹس میں جو اگر کیسز پہنڈ رہے ہیں وہاں پہ لے گئے لیکن ریگولر کوٹس کر سکیں گی یا نہیں سیل صاحب میں دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھوں گی پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ ریگولر کوٹس دیفینٹلی ملکٹری کوٹس ہیں ججز کا نام نہیں پتا ایک سیکیورٹی ہے ایک سیکرسی ہے وہ مینٹین کی جاتی ہے دہشتگردوں سے نبردازمہ ہونے کے لیے ان سے نمتنے کے لیے لیکن کیا عام کوٹس یہ کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی ان کی کسی بھی قابلیت پر کوئی شک نہیں لیکن سیکیورٹی کا خدشہ ہمیشہ ضرور رہتا ہے لیکن سیکیورٹی تو کسی کی انویسٹمنٹ کی بھی نہیں کیونکہ کوئی بھی شخص کسی سے بھی کسی بھی مد میں انویسٹمنٹ لینے کی کوشش کرتا ہے ابھی کچھ ایسا ہی ہوا پاکستان سے باہر رہنے والے امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ سویل صاحب کیا ہوا؟ انیکہ بہت افسوسناک یہ خبر میرے لیے بھی چونکہ پاکستان کندر کرپشن کے خاتمی کے لیے نیب آئے روز یہ سٹیٹمنٹ کرتا ہے کہ زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر عمل پی رہا ہے اور کرپشن کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے پاکستان کندر کی ایک تاثر تھاس ہے کہ ڈیفرنٹ اداروں کے اندر کرپٹ پریکٹیسز ہو رہی ہیں لیکن باخبر صبح کو ایک جو امریکہ میں پاکستانی صفیر جلیل عباس جلانی کا خط محصول ہوا ہے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر جو کہ امریکہ میں مقیم تھے وہاں پر نورس امریکن فیزیشنز کی پاکستانی کی اسوسیشن تھی وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو کنونس کیا کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ سرویسز کی جو صورتحال ہے بہت خراب ہے وہاں پہ اچھے ہسپتال اور ہیلتھ سرویسز کی ضرورت ہے انہوں نے ایک کمپنی پاکستان میں بنائی جس کا نام گلوبل ہیلتھ سرویسز ہے اور راول پنڈی انہوں نے ہسپتال قائم کیا اور اس کے بعد امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر پاکستانی ڈاکٹر سے اسی کروڑ پہ انہوں نے جمع کیے بطور سرمایہ کاری کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے لوگوں کو اچھے سہولیات ملیں گی لیکن امریکہ میں مقیم ڈاکٹرز کو ایک اچھا ریٹرن دیا جائے گا اور یہ انٹرسٹنگلی یہ رقم لیگل ٹرانزیکشن کے ثورت ان کے پاس پہنچی لیکن کچھ حرصہ جب گزرا جو امریکہ میں مقیم پاکستانی تھے انہوں نے جب اس رقم کا مطالبہ کیا تو ڈاکٹر شوکت علی بنگش جنہوں نے یہ رقم ان سے حاصل کی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کی انہوں نے دو ٹوک انکار کر دیا کہ آپ کی کوئی رقم میں نے نہ آپ سے لی ہے نہ میں آپ کو واپس کرنے کا پابند ہوں اس کے بعد امریکہ میں مقیم پاکستانیوں نے جتری خطیر رقم دی تھی کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جائے انہوں نے وہاں پر پاکستانی سفارت خانے میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جلانی سے رابطہ کیا پہلے نیب کو درخواست دی گئی ڈاکٹر نسار اکبر کی جانب سے نیب نے جب انویسٹ انکواری شروع کی تو کام ٹھپ ہو گیا ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک معاملہ چلا گیا تھا کہ انکواری بند ہونی جا رہی تھی لیکن پاکستانی سفیر جلیل عباس جلانی نے خط لکھا چیئر من نیب کو جس کی کاپیہ میں مصول ہوئی ہے اس میں انہیں نے سارا کیس کو لیبریٹ کر کے چیئر من نیب کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو ڈاکٹر شاکت علی بنگیش ہیں وہ اس کیس پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور بیرون ملک پاکستان کا وقار مجروح ہو رہا ہے نیب پیرارٹی کے اوپر فرس پیرارٹی کے اوپر اس کو اس کو ٹیک اپ کرے اور جو بھی کلپریٹس ہیں نہ انہیں صرف گرفتار کرے بلکہ یہ رقم واپس دلوائے جائے اس کے بعد نیب نے نیب راولپنڈی کے جانب سے تحقیقات میں کافی تیزی آئی ذراعہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں جس میں ڈاکٹر شاکت علی بنگیش نیب میں آپیر ہوئے اور انہوں نے ایکسپٹ کی ہے کہ یہ واقعہ میں نے کچھ رقم دیا اچھا سیل اس پہ جو سوال ہے یہ سولہ میں دوہزار سولہ کو یہ خط لکھا گیا تو نیب اتنا عرصہ اس پہ سویا رہا یا وہ کچھ اور عوامل تھا جس کی وجہ اس اس پہ خوابت جو ذراعہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اس کو بند کریے جانے کے طرح یہ کام جا رہا تھا چونکہ جو ڈاکٹر شاکت علی بنگیش ہیں انہوں نے ایک سٹیج کے اوپر ایکسپٹ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں بڑے ڈسپیوٹیڈ بنا ہوا ہے وہ کہ میں رضا کرانہ طور پر کچھ رقم واپس کرتا ہوں لیکن وہ بڑی پینٹ رقم تھی وہ جو لوگوں کی کلیم تھے جو نیب نے نیب کے پاس آئی تھے وہ زیادہ تھے جس کے بعد جب امریکہ میں پاکستانی سفیر نے اس معاملے میں اداخلت کی پھر تحقیقات کا آغاز ہوا اور نیب نے تمام ثبوت جمع کیے ہیں اور اب اس کیس کو نیب مزید ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے آئندہ ہفتے ہم دیکھیں گے ہمیں کچھ پتا چلے گئے مجھے یہ ڈر ہے مشتاق رحسانی کی کیس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر بھی پلی بارگن والا چکر آجا سامنے کیونکہ اب تو پلی بارگن کا مزاق شروع ہو گیا ہے وہاں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بات ہوتی ہے سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ قانون جو ہے ایک طرح سے کرپشن کو سپورٹ کرتا ہے جو آرٹیکل ٹوینٹی آرٹیکل نیبز کے جتنے بھی قوانین ہیں تو اب اس کے بارے میں کیا ہوگا کیا اس کیس میں بھی دیکھیں گا بلکل اس کیس کے اندر کسی بھی وقت پلی بارگن بلکل ہو سکتی ہے اس کیس میں کسی بھی وقت اور ولنٹیری ریٹرن جو نیب کی کلاوز ہے اس کے مطابق کی کیس بند ہو سکتا ہے چونکہ جب تک یہ دونوں چیزیں نیب کے قانون میں موجود ہیں جب تک یہ قانون ختم نہیں ہوتا اس میں ترمیم نہیں ہوتی چیئر میں نیب اور ان کے دیگر افتران اس بات کے اس میں باہتیار ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ملزمان ہے اس اویل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بات ہے کہ اس وقت امریکن پاکستانی سفیر نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس کو ایس سون ایس پوسیبل وائنڈ اپ کیا جائے اور جن لوگوں سے لوگوں سے لکم لوٹی گئی ہے ان کو واپس کروائی جائے یعنی آرٹیکل ٹوینٹی فائیو اے ٹوینٹی فائیو اے بی استعمال کی اجازت ہے اگر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے کسی بھی وقت ہوتی ہے لیکن لوگوں کو رقم واپس کی جائے ہیں نیب نے اب نوٹسی درسال کی ہیں نیب نے اس کو تحقیقات کو وسیع کرتے ہوئے آئندہ ہفتے دیکھیں گے کہ ملک بھر کے لوگوں کو نیب انفارم کرنے جا رہا ہے کہ اس کیس کو اوپن کرنے جا رہا ہے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں نہ صرف امریکہ میں مقیم بلکہ دنیا کے دیگر کسی موالک میں یہ پاکستان میں اگر وہ متاثرہ ہیں ڈاکٹر شوکت علی بنگیش کے ان کے پاس ثبوت ہیں کہ انہ نے تنگ کیا جا چکا ہے ٹھیک ہے چلیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نیب نے ایک قانون بنایا ہوا ہے نیب کا ایک قانون آرچکل ٹوئنی فائی وہ ٹوئنی فائی بی اے اور بی کے اندر موجود ہے کہ پری بارگن کی جا سکتی ہے تو جب قانون اس چیز کو اجازت دیتا ہے کیسے روکا جائے گا مشتاق رحسانی صاحب کے کیس کے اندر بھی بڑی امیدیں تھیں کہ کچھ نہ کچھ انصاف ہوگا پیسے واپس آئیں گے لیکن ہم لوگوں نے دیکھا دو آراب روپے کی خطی رقم ایک تھوڑی زیر رقم واپس آئی باقی ساری کی ساری جو ہے وہ پری بارگن کے چکر میں ختم ہو گئی لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور افسران کی بات کریں تو گریڈ اکیس اور بیس کے افسران کے حوالے سے ہم لوگ بار بار ان کی تقرریوں پروموشنز کی بات کرتے رہے خابر صاحب کیا ہے لیٹس وہ آہ کوئی خط تھا کوئی سگنیچر ہونے تھے وزیراعظم کے دفتر میں پڑے بات چاہیے اس پہ آنے سے پہلے وہ جو پلی بارگین والا وہ کمیٹی بیس رکنی کمیٹی بن گئی ہے کل اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ سیکشن ٹونٹی فائی اے یا بھی رہنا یا نہیں رہنا لیکن کمیٹی اس کے آپ کو پتا ہے جو رزلٹ نکلتا ہے اچھا اب انیقہ ہم نے یہ پہلے سٹوری کی تھی پچھلے مہینے کے وست میں سینٹر سیلیکشن بورڈ ہوا تھا جو آفیسز سے ان کی ڈسکیشن ہوئی ان کے ریکارڈ کے بارے میں اس کے بعد ریکمینڈیشن ہوئی پرائیم سٹر آفیس کو چلے گی کہ ان کے ان آفیسز کو پرموٹ کر دیں اب جب وہ ساری لسٹیں پرائیم سٹر آفیس میں چیک کی گئی ان کو ویٹ کیے گیا کہ کون سے آفیسز ہیں جو جنہوں نے پہلے چودری برادران کے ساتھ کام کیا یا پرانی حکومتوں کے ساتھ پرانی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اچھے روابت تھے ان کو اوپر نہیں لے کے آنا ہے کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو اوپر لے کے آنا ہے جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ لارس ٹائم جب سینٹر سیلیکشن کا بورڈ ہوا تھا اس میں جب ردو بدل ہوا تو لوگ چلے گئے تھے کورٹ کے اندر اب اس چیز سے بچنے کے لیے پرائیم سٹر آفیس نے وہ لسٹیں واپس بجوا دی ہیں فیرل پرور سارس کمیشن کو چیر میں نوید اکرم چیما صاحب میں اس سی ایس بی کو وہ چیر کر رہے ہیں ان کو یہ بتایا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ریکمنڈیشن آپ میں بجوائی ہیں خود ہی کوئی چینجز کر کے آپ ہمیں بجوائیں تاکہ کل کل کلان کو جب یہ پبلک ہوگا کہ ان لوگوں کی ریکمنڈیشن گئیں تھیں اس میں یہ لوگ پیک ہو گئے ان لوگوں کی سیلیکشن ہوگی باقی کو پرموٹ نہیں کیا گیا نورمالی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ریکمنڈیشن سینٹر سیلیکشن بورڈ کی طرف سے جاتی ہیں اس پہ 99.99% کوئی چینجز نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پروپر طریقے کے ساتھ کمپریہنسیف ڈسکیشن ہوتی ہے آفزز کے بارے میں پھر وہ لسٹیں بنتی ہیں تو چیما صاحب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ رزیسٹ کر رہے ہیں وہ رزیسٹ کر رہے ہیں وہ کہتے کہ چونکہ بورڈ کے اندرینے ریکمنڈیشن دیں ہیں یہ آپ کو یہی ایکسیپ کرنی پڑی گی اسی وجہ سے وہ لسٹیں پڑی ہوئی ہیں اب تین ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں پرائیم سٹر آفز کی طرف سے اس پہ کوئی ڈیولمنٹ نہیں ہو رہی کسی طرح کا وہ جو گھومن صاحب اگر لسٹیں واپس بھیجوائی گئی ہیں اور جو ابجیکٹیو ہے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کلیئر کیا کہ آگے الیکشن گیئر ہے تو فوادزن فاز صاحب یہ دیگر لوگ کی کوشش ہوگی کہ جو اپنے بلو آئیڈ لوگ ہیں جو اپنے کانفیڈنس والے ہیں ان کو آگے لائے جائے اب ریکمینڈیشن بھی فوادزن فاز اب یقیناً وہ ہی چاہیں گے کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی آئے تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ چیما صاحب ڈٹے رہیں گے اور وہ میرٹ پر ریکمینڈیشن دیں گے اور جو پی ایم ہاؤس کی خواہشات کے مطابق ریکمینڈیشن نہیں جائیں گے کل جو میری بات ہوئی ہے اس میں ایک جو ایک بورڈ میمبر سے جو بیٹھا ہوا تھا اس سیلیکشن بورڈ پر اس نے کہا جی ابھی تک تو چیما صاحب کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہم نے ریکمینڈیشن بھیجوائی ہیں جن آفس کی وہی پرموٹ ہوں گے اگین جو پرائمیسٹر آفس کی طرف سے جب پریشر آتا ہے جب وہاں سے جو آپ کو آپ کو پتا ہے نا between the behind the scene جو سارے ایشیوز چل رہے ہوتے ہیں کہ کس کو پرموٹ کرنا یا کس کو نہیں کرنا اب دیکھنا ہے کہ وہ کتنا پریشر سسٹین کرتے ہیں کیا وہ جو ریکمینڈیشن ہوئی ہیں وہ جو آفسز نے انہوں نے سیلیکٹ کیے تھے سینٹر سیلیکشن بورڈ نے اسی پر ٹکے رہیں گے یا پھر وہ جو پرائمیسٹر آفس کی طرف سے جو ریکویسٹ آئی ہیں ان کو بھی کسی لیول پر فسیلیٹیٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے چلیے دیکھیں گے کہ اب آگے ہوتا کیا ہے کہ مرحال ڈاؤن تو نہیں ہوتا جائے گا اسی طریقے سے انتظار کرتے کرتے نفسران کا کہ کون سی جگہ پر کام کرنا ہے کہاں پوسٹن ہوگی کہاں تقرنیاں ہوں گی کہاں پروموشنز ہوں گی لیکن آگے چلتے ہیں اور بات کریں گے خفیہ خزانوں کی پاکستانیوں کے بیرون ملک خفیہ خزانوں کے بارے میں ایک امنسٹی سکیم آ رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سحیل صاحب کہ کہیں یہ پینما لیکس وزیر آزن صاحب کی فیملی کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کے بھی خزانے موجود ہیں لندن میں موجود ہیں باقی جگہ پر موجود ہیں اس حکومت میں کتنے لوگوں کی خزانے دبائے میں موجود ہیں کہیں یہ سکیم اس کا حصہ تو نہیں ہے انیہی کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سکیم ہے اور اس کے پیچھے کافی اس کے بہت سارے محرکات ہیں جو اب نئی اس پرپوز کے یہ سکیم یہ مسلم جگ نون کے دور حکومت میں آنے والی یہ تیسری سکیم ہے پہلی سکیم دو ہزار تیرہ میں وزیراعظم اناؤنس کیا سنتکاروں کے لیے مکمل ناکام وان پسیٹ فالی تھی جو جی بالکل ان کو یہ تھا کہ آپ اپنے رقم کو کسی بھی مخصوص شعبے میں سمایہ کاری کریں نیٹن کلیر ناکام دوسری شروع کی گئی جو دوسری سکیم تھی وہ ویلنٹیلی ٹیکس کمپلائنس سکیم تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آپ جمع پینٹ جو تارگیٹ تھا دس لاکھ تاجر جس میں آئیں گے اور نیٹ جو نیٹ ٹیکس نیٹو بڑھے گا لیکن اس کندر صرف اور صرف نو لاکھ نہیں سوری دس لاکھ ٹریڈر کا تارگیٹ تھا لیکن اس کندر صرف آٹھ سو پچاس میلین روپے اس کے ذریعے ملے ہیں اب جو تیسری ہے یہ بہت امپورٹن ہے چونکہ وہ پاکستان کے حالات کے مطابق دونوں سکیم تھی یہ جس کی سکیم کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بیرونے ملک پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ جون کے احساسے تھے جہاں جہدادیں تھیں ان کو ہولڈ کرنے اور مزید خریدنے کے لیے انٹرنیشن لاؤ جو ہیں وہ پاکستانیوں کے گھرہ تنگ کر رہے ہیں مسلسل خصوصا متحدر اوارمات کی ایکزیمپل دوں گا وہاں پہ آپ آبند کیا گیا کہ اگر آپ نے کوئی نئی جہداد خریدنی ہے تو آپ کو اپنے ملک کے اندر جو آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں کے اوپر یہ جو منی لانڈنگ اور مختلف ملکوں کی دولت کو سویس بینک میں جا کے چھپایا جاتا تھا اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے بڑا تیزی کے ساتھ وہ اسی کریسی ختم ہونے جا رہی ہے موجودہ حکومت بھی سویس بینک کے ساتھ مزاقرات کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو وہاں پہ کہا جا رہے ہیں دو سورپ ڈالر تک رکھا موجود ہے پاکستان لانے کے لیے کیا ہونا چاہیے یہ چیزیں انڈر دسکشن ہیں چیک ہے اب کچھ لوگ جنہیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں جب بھی قانون بن گئے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یہ جو سکیم ہے یہ سکیم یہ ہے کہ یہ جو پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونے ملک اگر آپ کی کوئی جداد اور اساسیں ہیں اور آج تک آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے اور وہ کالہ دھن ہیں وہ بھلے سرکاری لوگوں ماضی کی جنہوں نے کچھ سی کرپشن کی یہ پلٹیکل لیٹو آپ چھے ماہ کے اندر تین سلیبز بنائیں گے پہلے دو میں آمی آئے صرف پانچ پرسنٹ جمع کروائیں قومی خزانے میں آپ کی بیرونے ملک سویس بینکس میں ہے ارکم جداد دوپئی میں جداد ہیں سب وائٹ ہو جائیں گی سویل یہ بتائیں کہ اس پر کتنے اس طرح کی سکیم ہے یہ کتنے پرسنٹ پاکستان کی پاپولیشن کو اس کا امپیکٹ آتا ہے اور اوورال اکانومی کو اگر دیکھیں تو اس پر کتنا کتنا پوزٹیو یا نیگٹیو امپیکٹ آتا ہے خوار دیکھئے اکانومی کو اس سے بڑا اس کی امپتہ ہے بہت بڑا پوزٹیو امپیکٹ ایج مل سکتا ہے لیکن آن دی ادھر سائیڈ جو گورنمنٹ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا بڑی دو سو رب ڈالر پاکستان کے سویس بینک پاکستانیوں کے سویس بینکس میں موجود ہیں وہ دار صاحب بعد میں انکار کر دیا انہوں نے کہا جی وہ تو میرے سے میرے سے ایسا غلط اٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے دار صاحب نہ کہیں لیکن جو اوہرال اسٹی میرز ہیں جو ڈیفرنٹ رپورٹس سامنے آئی ہیں چلیے سو رب ڈالر لگا لیتے ہیں اگر صرف پانچ پرسنٹ لے کے اگر ایک آپ کا آر ایڈی سویس بینک کے ساتھ معاملات چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کے ذریعے سے صرف پانچ پرسنٹ دو لوگ دے کے بھی نیٹ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں ایک تو امیجیکٹی وہ رقم ان کی ڈسکلوز ہو جائے گی اور پاکستان کو بھی اس میں سے کچھ پیسہ مل جائے گا اور ان کے ساتھ دبائی کے اندر بھی جو پاکستان ریل سٹیٹ کے اندر بلین ڈالرز کی انویسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی ڈسکلوز ہو گا اور اس سکیم کے تحت اچھا خاصا پاکستان میں آ سکتا ہے بلکہ وہ لوگ جو بچین بیٹھے تھے اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ان کے لیے یہ بوسٹ لکریٹیو کائے جاتا ہے پیسہ کمایا پاکستان میں جاتا ہے پارک باہر کیا جاتا ہے اور پاکنگ کے بعد پاکستان کی اسی طرح کی ٹیکس امنیسٹی سکینز کے ساتھ کالے دھن کو سفید کیا جاتا ہے اگر اس کے پیچھے یہی نیت ہے کہ اسی طرح پاکستان سے پیسہ باہر جاتا رہے اور بعد میں سفید ہو کر پاکستان میں آتا رہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اس طرح کی کرپشن کو روکنا چاہ رہی ہے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانا چاہ رہی ہے یا اس طرح کی کرپشن کو انکارج کیا جا رہا ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک آفٹر بریک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے کرپشن تو اروج پر ہے لیکن کرپشن ایک طرح کی نہیں ہوتی پیسے کی نہیں ہوتی ہیر پھیر کی نہیں ہوتی کرپشن تقرریوں کی بھی ہوتی اور ایک تقرریوں کی کرپشن کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وائس چانسلرز کس کی مرضی سے لگیں گے اور کس کی مرضی سے نہیں لگیں گے خابر صاحب کیا لیٹس ہے سوالے سے جو میرات کو ایک کلوز ڈور میٹنگ ہوئی ہے اسلامباد کے اندر اسلامباد کے ہوتل میں وہاں پہ سارے وائس چانسلرز پورے پاکستان سے اکٹھے ہوئے ایک وائس چانسلرز کمیٹی ہے جس کو ڈاکٹر جان اس کو ڈاکٹر رسول جان اس کو ہیڈ کرتے ہیں ایشو یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ جو پنجاب اور سندھ کے اندر ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈپارٹمنٹ پورنچل لیول پہ بن گئے ہیں ان کی جو اب ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو فیڈر لیول پہ ان کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیشوز کے اوپر کانفلیکٹ آ رہا ہے بائس چانسلز کی اپوائنمنٹ کے ساتھ ساتھ اور یونیورسٹیز کے اندر کی جو اوورال ایڈنسیشن ہے فنڈنگ یہاں سے ریلیز ہوتی ہے وہاں پہ ایمپلیمنٹ ہونی ہے اب ڈیریکشنز ان کو وہاں پہ اپنی پرونشل گورنمنٹ کی طرف سے یونیورسٹیز کو بھی آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے ایچی سی کے طرف سے بھی جا رہے ہوتے ہیں ایشو یہ انڈر ڈیسکیشن تھا کہ اب اس کا کرنا کیا ہے کیونکہ یہ اس نورڈ ایشو بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کی ہماری فیوچر جنریشن کا ایشو ہے ساری یونیورسٹیز کے اندر جو ایڈیوکیشن کے ایشوز ہیں معاملات ہیں ان کا ایشو ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی جائے گی جو سٹیرنگ کمیٹی ہے یہ جا کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ملے گی ان کے ساتھ ڈسکیشن کرے گی کہ اب اس کو فردر جو پوسٹ ایٹین تھ ایمینمنٹ سیناریو ہے اس کا حل کیا نکالنا ہے کیونکہ جو انڈر ایٹین تھ ایمینمنٹ پروینسز کو یہ الوگ کیا گیا ہے وہ اپنے کمیشن بنا سکتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن لیکن ان کا دائرہ کار کیا ہوگا ان کا جو ورکنگ ریلیشنشپ ایچی سی کیا ہوگا وہ کلیر نہیں ہے اس میں جو حیران کن بات ہے اس کمیٹی جو میٹنگ ہوئی ہے ایسن اقبال صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پلاننگ کمیشن کے چہر میں میں نے اب کچھ لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی ایسن اقبال صاحب تو آج کل کیا تعلق واسطہ ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے ساتھ وہ سی پیک میں تو انہوں نے کافی زیادہ وہ ملک کے اندر جو کنسنسز چاہیے تھا اس کو کامیاب نہیں ہو سکے تو اس پہ وہ کنسنسز کرنے میں کامیاب ہوں گے یا پھر اور زیادہ واپس میں ان کا جو چپکلش کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آج کل ایسن اقبال صاحب کا جو تعلق ہے وہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے جو چیرمین ہیں ڈاکٹر مختار ان کے ساتھ بہت اچھے ان کی ریلیشنشپ ہے تو وہ اکثر وہ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ اور چونکہ ڈاکٹر مختار کی جب اپوائنمنٹ ہوئی تو ایسن اقبال اس کمیٹی کے چیرمین تھے لہٰذا جب بھی سارا کے ایشیوز ہوتے ہیں تو وہ ان کو بلا لیتے ہیں چستوں کے سارے صوبے بھی آئے دیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں کیا ایسن اقبال دیفینڈ ان کا مورل سپورٹ کہہ لیں اب ایک جو انٹرسنگ اس سٹوری کی دیولمنٹ یہ ہے کہ پنجاب کی اندر نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ڈپارٹمنٹ کو اٹانومی مل جائے فنینشل بھی اور دوسری عملی طور پہ بھی لیکن فیڈل پہ بیٹھ کے چونکہ ایسن اقبال صاحب سپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر مختار کو ڈاکٹر مختار اور یہ جو کیمپ ہے ان کی کوشش ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا کنٹرول ہے پرونسس کے اوپرے اس ہی بارے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر اتاو رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایکس چیئرمن ایچی سی بہت چکریہ اتاو رحمان صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر صاحب ایچی سی کے جب ڈیولوشن کی بات آ رہی تھی یا صوبائی ایچی سی بنانے کی بات آ رہی تھی اس ٹائم پر بھی سٹوڈنٹس سرابہ احتجاج تھے اب یہ پروونشل ایچی سی بنانے کی بات سندھ اور پنجاب کی طرف سے آئے اور جو وفاق کے اندر ایچی سی ہے اس کا کیا رول رہ جائے گا کیا بنے گا اس کا ایچی سی کا اور ان دونوں صوبوں کی ایچیشن کے حوالے سے دراصل یہ کوشش ہوئی تھی بسوڑای نوان رہی تراصل یہ کوشش ہوئی تھی سن 2010 میں اور ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا اس وقت کی حکومت نے جس میں ہائر ایچیشن کو انہوں نے ٹکڑے کر کر اور اس کے ڈیولف کر دیا تھا تو میں اس وقت چیئرمن ایچی سی نہیں تھا بلکہ ریزائن کر کے الگ ہو چکا تھا تو میں نے ایز ان انڈیویجول سپریم کارٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی تھی میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے کہ عالی تعلیم جو ہے وہ فیڈل آرڈنرز کے تحت پوٹیکٹیڈ ہے اکھارویں ایمینڈمنٹ کے تحت پوٹیکٹیڈ ہے ایز ایفیڈرل سبجیک اور یہ ڈیولف نہیں ہو سکتی اس صوبوں کو تو سپریم کارٹ نے اس پیٹیشن کے نتیجے میں ایک کلیر دیسیجن دیا تھا کہ جو اکھارویں ایمینمنٹ ہے اس کے تحت صرف لور ایجیوکیشن ڈیولف ہوئی ہے اور ہائر ایجیوکیشن ڈیولف نہیں کی جا سکتی اور وہ جو ہے وہ فیڈل ایچی سی کے تحت ہی رہے گی لیکن اس کے باوجود پھر سندھ ایچی سی بنی جو کنٹیمٹ ہے سپریم کارٹ کا اور پھر پنجاب ایچی سی بھی بنی جو کنٹیمٹ ہے سپریم کارٹ کے ڈیسیجن کا اور یہ دونوں ایچی سی جو ہیں وہ اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں ملک کے اندر اس وقت تین ایچی سی ہیں اور ایک افراد تفصیح کا محول ہے اور اس پر آج ہی کے جنگ میں میرا آرٹیکل ہے اس ایشو کے بارے میں دراصل دنیا بھر میں ہائر ایجیوکیشن جو ہے وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے نیشنل ڈیویلپمنٹ پلان سے نیشنل ایجیوکیشن سٹینڈر سے ڈگری ریکنیشن سے چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ کوریا ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ ترکی ہو ہائر ایجیوکیشن ہمیشہ ایز ای فیڈرل سبجیکٹ رہتا ہے لیکن کیونکہ اس زمانے میں دوہزہ دس کی بات کر رہا ہوں سپیمان دو سو پارلیمنٹیرینز ایسے تھے جن کی ڈگرییاں نقلی تھی میں آتی ہے یعنی اپنے بچ بچاؤ کی بات آگئی اچھا آپ نے بچ بچاؤ کے لیے بنائی گئی ڈگر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایشو تو آ گیا اب اس کا حل کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں کوئی ڈیسائسف نہیں لگ رہی ایسن اقبال صاحب یہاں پہ بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن انہی کی پارٹی جو وہاں پہ پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بلکل دوسری سائل لائن لی ہوئی ہے سندھ کے اندر دوسری لائن ہے تو اس کا آپ کو حل کیا نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ چپکر جاری رہے گی یا کہ دوبارہ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا یا پارلیمنٹ میں کوئی ایسی ایشو کو لائے جائے میں نے آج سے پقریباً چار سال پہلے ماروی میمن صاحبہ نے سندھ ہائی کورٹ میں پرکشن فائل کی تھی کہ یہ اللیگل ہیں جو ایسیسیز بنی ہیں ہی ریزول ہو جائے گا اس کا حل ہو جائے گا کہ یہ پرومیشل ایچی سی غیر خانونی ہے کنٹیمٹ اور سپریم کورٹ ہیں اور یہ نہیں بنای جا سکتے ہیں یہ واقعی عجیب بات ہے کہ ایک طرف فیڈرل ایچی سی ہے اور ایک طرف پنجاب گورمنٹ نے اپنی ایک ایچی سی بنا دی ہے تو یہ چل نہیں سکتا دنیا بھر کے اندر نیشنل پلاننگ سے کہ آپ کو آج سے دس سال پندہ سال بیس سال بعد کتنے ڈاکٹرز چاہیئے انجینئرز چاہیئے سائنسزان چاہیئے وغیرہ یہ نیشنل لیول پر ہوتا ہے اعلیٰ تعلیم کو ہمیشہ ایک فیڈرل سبجک رکھا گیا ہے ان سب کو بند کر دینا چاہیئے جو پرومیشل ایچی سی ہیں اور اس کا ایک حل جو ہے وہ میری پیٹیشن کے نتیجے میں آ سکتا ہے ٹھیک اس کا یہ کہ کوئی سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کرے اور وہاں سے کوئی سیجن لے لے سائی ڈاکٹر رتاہو رحمان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں شو میں جوئن کیا اس پر تھوڑا سا کوئیٹ کمنٹ کرنا چاہوں گا اصل ایشیو یہ ہے پیسے کا ایک چیسی کا بجٹ اربو میں ہوتا ہے وہ جو پیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں فیڈرل میں بیٹھے ہیں ان کو بھی نظر آ رہے ہیں پروونسز کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں جائے ہمیں چاہیے میں ایسا آپ کو پتا پاکستان کے اندر جہاں پہ پیسے کی انوالمنٹ آ جاتی ہے ہیوی بجٹ انوال ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کی پھر لڑائیں شروع ہو جاتا ہے اور اسپیشلی سندھ اور پنجاب کے بارے میں تمہیں ایسے ایک آ جاتا ہے کہ پیسے کی جہاں بات آئے وہاں یہ کہاں چھوڑا کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچوں کے یا ہمارے آنے والے کل کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جائے گا اور اسی طریقے سے ایڈکیشن کو کھیل بنا دیا جائے گا سندھ اور پنجاب کی ایڈکیشن سٹانڈرز کا ہم لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے پہلے پرائمری اور سیکنڈری ایڈکیشن تو سنبھالی جو اس کے بعد ہائر ایڈکیشن کی طرف بھی آ جائیے گا لیکن جہاں سیو کرنے کی بات ہے جہاں یہ بات ہے کہ ایڈکیشن کو بچانے وہاں لوگ اپنے پیسے بچانے کے لیے نیشنل سیونگ سکینز کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے تھے لیکن نیشنل سیونگ سکینز کا کچھ حال آج کل اچھا نہیں ہے کیوں پھٹیزا لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے گزرشتہ کئی سالوں سے جو پاکستان کے مختلف کلاس سپیشل پینچنرز تھے سینئر سیٹیزنز تھے یا کچھ اور انڈیویجولز خصوصاً میڈل کلاس لوگ اپنی سیونگز کے لیے اپنی بچت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے مستقبل کے ذریعات کو پوری کرنے کے لیے ایک ہی دارے کا رخ کرتے تھے جس کا نام تھا نیشنل سیونگ سینٹر لیکن مجودہ دور حکومت کے اندر کچھ ایسے دمات ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ شرعہ منافع اتحادہ کم کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اب صورتحال اتنی خوفناک سامنے آ رہی ہے کہ صرف جولائی سے اکتوبہ دوہزار سولہ کے دوران قومی بچت کی سکیوموں میں جو لوگوں کی پیسے مجود تھے اس میں اٹھتر ارب ارپیہ کم ہو گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو شرعہ منافع تھا وہ تقریباً سولہ پرسنٹ سے کم ہو کر تقریباً چھے سے نو فیصد تک آ چکا ہے جب لوگوں کے لیے اٹریکشن نہیں رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جب دوہزار پندرہ میں چودہ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس لگایا گیا اشاریہ صفر اشاریہ چھے فیصد تو لوگوں کے لیے جو پہلے منافع کم ہوا تھا اس ویڈھولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے ان کے منافع ایک اوپر اور کٹ لگی تو الٹی میٹری لوگوں نے وہاں سے مجبوراً مجبوراً پیسے نکال کر ریل سٹیٹ کے اور مختلف نجی سکیموں کے اندر جو مختلف بینکس یا مختلف میجر فنڈز آفر کرتے ہیں وہاں پہ سمایہ کاری کرنا شروع کر دی لیکن یہ جو نیشنل سیونگ سکیم ہے نہ صرف عوام کے لیے بہت زیادہ یہ سہولت کا باعث تھی بلکہ قومی خزانے کے لیے اور سٹیٹ بینک کے لیے بہت ناغذیت تھی چونکہ اس رقم کے ذریعے سٹیٹ بینک نہ صرف پاکستان کے اندر انفلیشن کو کنٹرول کرتا تھا بلکہ اس پیسے کو مختلف جوہوں کے اوپر مختلف سرکاری منصوبوں میں مختلف سرکاری کمپنیوں میں انویسٹ کر کے نہ صرف ان اداروں کو فسلیٹیٹ کیا جاتا تھا بلکہ مختلف بینکس جوہیں اچھا پروفٹ بھی کماتے تھے جو کہ الٹی میٹلی قومی خزانے کو فائدہ ہوتا تھا لیکن اب سٹیٹ بینک نے دوبارہ اس معاملے میں انٹروین کیا ہے چونکہ بڑی اس کے اوپر بہت سپیڈی اس کا جو والیم ہے وہ کم ہو رہا ہے سٹیٹ بینک نے وفاقی کو مسئل سفاریش کی کہ اس کے اوپر جو ویڈھولڈن ٹیکس آئید ہے جات اس کو مکمل ختم کر دیا جائے یا اس کی کوئی شرح کم کی جائے تاکہ لوگ واپس لوٹیں اس سکیم کی طرف اس نیشنل سیونگ سنٹر کی جانب سے مجموعی طور پر سات قسم کی سکیمیں آفر کی گئی تھی اچھا وہ تو اس بھی طرف جاتے ہیں یہ دار صاحب کا منطق کیا ہے اس طرح کی سکیم پر بھی ٹیکس لگانے کا مطلب عام لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس طرح کی سکیم جو غریب جتیموں کے سائے پیسے مام پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کیوں اس طرح کا یہ میز لیتے ہیں گوہم دیکھیں جب اصل میں جب آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوتا ہے آپ نے اپنے ریونیو کو ٹارگیٹ مقرر کرتے ہیں تو جو نیچے بیروکریسی ہے جو نیچے آپ کو پوری ایک ورکنگ پیپر تیار کر کے دیتے ہیں تو وہ سجیشن دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ یہ میز لیں یہاں پہ یہ میز لیں جو ہمارا ریونیو کو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کریں ریونیو کو ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے اس وقت آپ غور نہیں کر پاتے کہ کس کس جگہ پہ ہم ٹیکس ویڈولڈنگ ٹیکس یا کوئی نئے ٹیکس آئیت کریں یہ آسان طریقے ہوتے ہیں آپ نے لگا دی اور اس کا آسان طریقے ہوتے ہیں جو آپ کا ٹارگیٹ تھا کہ زیادہ ریونیو ملے گا الٹا ریونیو بھی کم ہو رہے لوگ پیسے وہاں سے نکال رہے ہیں اور آپ کی وہ جو پورا کئی سالوں سے آپ کا جو ایک نظام بنا ہوا تھا لوگوں کی وہ درم بھرم ہوتا ہونے سرار اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر لوگ اپنا پیسہ نیشنل سیونگ سکیم سے نکال رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہے ہیں اور یہ گرتا ہوا اعتماد پھر سے سنبھالنا پڑے گا حکومت کو کیونکہ اس طرح کی سکیمیں پاکستان کے خزانے کے لیے تو امپورٹنٹ ہیں ہی ہیں لیکن حکومت اور عوام کے تعلقات کے لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں یہ پاکستان کی فیڈریشن کا مسئلہ ہے اگلے سٹوری کی اوپر چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور فیڈریشن کی بات کریں تو فیڈریشن کو سنبھالنے والے نواز شریف صاحب کے خاندان پر پینما میں الزام لگے انٹرنیشنل کنسورشیوم آف انویسٹیکیٹیو جرنلسٹ کی طرف سے جو پیپرز لیک ہوئے اس کے بعد اب روز کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے اور کل آپ بھی موجود تھے سپریم کورٹ میں آپ بھی موجود تھے کیا لیٹسٹ اپ تیجھے دیکھیں کل تیسرا روز تھا اس سماعت کا اور ہم نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف ہمیں بھپور تیاری کے بعد جس کو کنٹسٹ کر دی اور کل بھی نعیم بخاری صاحب کا جس بات پر زیادہ فوکس تھا جس کو اب انہیں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپنیاں تھیں ان کی جو بینیفیشل تھی ان کی جو آنرز ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں بلکہ اپنے ڈاکومنٹس میں اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ وہ مریم نواز ہے لیکن کل ایک یہ بھی جیس وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی کہ وہاں پر مریم نواز کی جانب سے بھی ایک جواب جمع کروایا گیا ہے جو دو تین دوز سے پیٹی آئی کی جانب سے کلیم کیا جارہا تھا کہ ہمارے پاس وہ دستویزات موجود ہیں جس میں انہوں نے ان کی ان کا بینیفیشل ہونے کا بینیفیشل آنر ہونے کا اسٹیبلش کر لیا ہے اس کی انہوں نے تردید کی ہے کہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے جس بات پر آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں وہاں اس پر جو دستخط ہیں وہ میرے دستخط نہیں ہیں وہ جالی دستخط ہیں لیکن دوسری سائٹ کے پر یہاں پر ایک کل ہیرنگ جاری تھی اس کے ساتھ اس ہیرنگ کے اندر جو کل میں نے چیز ابزرو کی پیٹی آئی اور ان کے وکیل نہیں بخاری اس ساری کیس کے دوران نیب کو مسلسل فوکس کر رہے ہیں گھومن صاحب اور کل اگین انہوں نے اس پوائنٹ کو ریس کیا چیر میں نیب کا چونکہ مجھے پیٹی آئی کو بھی یہ لگ رہا ہے جو کیس جس طرح بڑھ رہا ہے الٹی میٹی جو تحقیقات کا لیول آنے وہاں پہ نیب کی انوالمنٹ ضرور آنی ہے اور وہ چیر میں نیب کو اس سے الگ کرنا چاہے اچھا یہاں خط کی بات تو چلے کر سکتے میں بھی کر سکتی ہوں گے جی خط لکھا گیا میرے جالی دستخط ہو گئے ایمیلز کا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایمیلز کا بھی مریم نواس صاحبہ کہہ رہی ہے وہ مزہک فانسیسکا کے بارے میں جو ایمیلز ہی وہ میری نہیں ہے وہ کیا یہ کہیں گی کہ میرا ایمیل آئی برس حک ہو گیا تھا انیکہ جس از خوصہ صاحب نے کل بڑی ایک واضح چیز واضح دریکشن کہلے گے ان کو دے دی اور دونوں سائیڈوں کو دے دی انہوں نے کہا جی اگر آپ ایویڈنس دے دیں گے تو بڑی اچھی بات ہے ہم آپ کا ایکسٹ کر لیں گے اگر آپ نے ایویڈنس نہ دیا تو سپریم کورٹ کے پاس ہر وہ پاور ہے جس سے ہم ایویڈنس آپ سے محیق کروا سکتے ہیں بائی خوکس اور بائی خوکس یہ ہونے گا اگر آپ نے کہا جی یہ بلکل کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جو آپ ہمیں ایویڈنس دیں گے ہم اسی کے بیس کر کے وہ فیصلہ دے دیں گے آپ کو ہم ٹائم دے رہے ہیں سومار سے آن ورڈ کہہ رہے ہیں ہم نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جو بھی آپ کی پٹیاری میں چیزیں لے کے آج ہمارے سامنے یہ پی ٹی آئی پہ تلوار لٹک رہی ہے پی ایم ایل ایل پہ لٹک رہی ہے یہ اب تلوار دونوں کے سروں پہ لٹک رہی ہے پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی ایک لحاظ سے ایڈوینٹیج پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں وہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ الزام لگایا انہوں نے کہا کہ الزام لگایا اور چونکہ نواز شریف صاحب کے بچے حسن حسین مان چکے ہیں ٹی لیوین پہ بارہا انٹرویو انہوں نے دیئے ایک سے زیادہ دفعہ انٹرویو دیئے کہ ہاں میری ہماری وہ پروپرٹیز ہیں الحمدللہ وہ ہماری پروپرٹیز ہیں ہاں میری وہ آفشورٹ کمپنیز ہیں اس سمانے میں ہم نے قائم کی حسن کہتا ہے میں نے حسین کو پیسے دیئے حسین کہتا ہے میں نے حسن کو دیئے اس کے بعد کل یہ بھی کوٹ کو بتایا گیا کہ ایک ایک جو ایک ایسے ڈیکلیریشن میں انہوں نے اٹھارہ کروڑ حسن نے اپنے والد صاحب کو ایسے گفت دیا وہ سارے ایشوز یہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں تو کوٹ نے وہی میں مطلب ہے کہ بڑا کلیر کٹ ڈیریکشنز دے دی ہیں کہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی آپ ہمیں ایویڈنس دے دیں ادر ویز ہم آپ کو ہمیں سپیشل ڈیریکشنز دینا پڑیں گی اور جس طرح میں نے پہلے دن کہا تھا کہ پٹڑی پر چڑ گئی ہے وہ اب یہ ٹرین چلے گی اب یہ پاناما گیٹ کا جو ایشو ہے اس کو کسی حل کی طرف جانا ہے پٹڑی ختم نہ ہو جائے پاکستانی بڑھ لی ہے اب یہ ہے کہ دیکھیں آپ ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے اب یہ کوٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگلا ہفتہ چلے گا اس کے بعد کوٹ گئے گا ہمیں تو کچھ ایویڈنس ملاجی صاحب چھوٹیوں پر جانا ہے یہ وجہ ہے کہ دونوں جماعتیں امید کر رہی ہیں کہ جنوری کے اندر ہی یہ معاملہ کسی نے کسی منطقی انجام پر پہنچ جائے ملاجی کوٹ کی طرح سے کوئی ڈریکشن آ سکتی ہے پکچر کلیر ہو سکتی ہے مریم نواز کی ایک تو کفالت کا مسئلہ بھی ہے کہ جی آخر وہ زیر کفالت ہے وزیراعظم صاحب کی یا پھر واقعی میں وہ خود کفیل ہے پہلے بولا جاتا تھا ساری جماعت کے لیڈران کی طرف سے کہ جی زیر کفالت ہے زیر کفالت وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جب ای سی پی لے کر گئی ریفرنس ہوا تو وہاں کہہ دیا گیا مریم نواز صاحبہ زیر کفالت نہیں ہے یہ کیا کانٹرویورسی کس طرح سے حال ہوگی انیکہ دیکھیں جو کورٹ کے سامنے ہوتا ہے جسے قانون شہادت کے تحت آپ کو ایویڈینس پیش کرنا ہوتا ہے اب رولنگ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک بیٹی کا اپنے باپ کے گھر رہنا یہ تو نہیں ثابت کرتا وہ ان کی وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے پوری دنیا میں پر سپیشل ہمارے جو کلچر کے اندر بیٹی ہیں اپنے والدین کے ساتھ شادی کے بعد بھی رہتی ہیں یہ کوئی بڑی بھی اس میں کوئی مزکا ہے اس بات تو نہیں ہے اگر باپ اپنی بیٹی کو گفت دیتا ہے ہمارے ہاں دیتے رہتے ہیں ساری عمر دیتے رہتے ہیں اس سے آپ یہ تو نہیں ثابت کر سکتے تو جو کل جیجز نے میرے خیال میں ایک بیٹی آئی والوں سے اٹھایا تھا کہ آپ ہمیں یہ ثابت کریں ایک تو دیپینڈنسی کی جو ایک ڈیفینیشن ہے کہ ہو اس ڈیپینڈنٹ اگزیکٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا کون ہے وہ پر نئی بخاری صاحب نے آکس فورڈ ڈکشنری کی اس کے اندر ہمارے لیکن قوانین کے اندر بھی اس کے اندر کافی امبگوٹی ہے امبگوٹی ہے وہی نا کہ آپ یہ ہے اور یہ بھی سب کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ مرجم صاحبہ جو ہے وہ پرائمیسٹر آفس ہوس میں رہ رہی ہیں جب سے پرائمیسٹر صاحب آئے ہیں تب سے وہ یہاں پہ رہ رہی ہیں اس سے پہلے وہ لاہور میں جاتی عمرہ میں رہ رہی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہوس ہے وہاں پہ ان کو بھی ایک پورشن دیا گیا وہاں پہ رہ رہے ہیں تو اس پہ بھی میرے خیال میں یہ ججمنٹ آئے گی نا یہ ہماری جو ہماری اس پر نظر رہنگی کہا ساں آپ دونوں بھی موجود رہیں گے میں بھی اس کے اوپر نظر رکھوں گے دیکھیں گے آگے ہوگا کیا آخر پینما کیس پاکستان کی قسمت بتانے جا رہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کے جو لیڈران ہوں گے وہ کیسے ہوں گے لیکن پاکستان کے لیڈران نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاٹا میں دہشتگردی کو ختم کرنا ہے دہشتگردی ختم ہوئی امن و امان بحال ہوا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی آئی ڈی پیز جن کو بننا پڑا جو انٹرنلی ڈسپلیسٹ پرسنز تھے اب وہ واپس جانے سے کترا رہے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے کاروبار یہاں اسٹیبلش ہو گئے انہوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی اور دوسرا یہ کہ دیفنیٹلی ایک جگہ پر رہنے کے بعد وہاں جب دہشتگردی ہو واپس جاتے ہوئے بھی کترا آیا جاتا ہے اب حکومت کی طرف سے کچھ سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں کیا ہے بھائی جاتا ہے نکہ دیکھئے کچھ لوگوں نے امداد حاصل کی اس کے باوجود واپس جانے کو تیار نہیں تھا اب گورنمنٹ جو یہ پلان کر دی ہے کہ ان کو ڈی ریجسٹرڈ کر دیا جائے آپ نے ایک بینیفٹ بھی گورنمنٹ سے حاصل کی اور آپ کو یہ کنلیشن تھی کہ وہاں پر حالات ضربی عزب اپریشن کے بعد اب وہاں پر آپ حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنے جا کے اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کر سکتے ہیں لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں ہے ایک تم کو ڈی ریجسٹرڈ کیا جائے گا دوسری جانب حکومت کی جانب سے صرف یہ نہیں جو ان کی امداد کی گئی اوورال دیکھا جائے جو فگرز اب تک جالی ہوئے ہیں مجموعی طور کے اوپر پینٹالیس ارب روپے سے زائد آئی ڈی پیس کے اوپر خرچ کیا جا چکے ہیں اور اوورال اس کا والیوم دیکھیں جو ضربی عزب اپریشن اور آئی ڈی پیس کی بحالی سے متعلق ایک ارب ایک سو نوی ارب روپے خرچ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ جانے کو تیار نہیں ہے ان دی ادر سائیڈ شاید ان لوگوں کے ساتھ کچھ کمیونکیشن کا بھی گئپ ہے ہم آئین آنے والے اپنے ایک شو میں اس کو بتائیں گے کہ وزیراعظم نے ایک کمیٹی قائم کی تھی فارٹہ ریفارمز کے حوالے سے اس کمیٹی نے بڑی افیکٹیو ریکمینڈیشنز تیار کی اور ایک بہت بڑے والیم کا ایک فارٹہ کی ڈیویلپنٹ کا پلین تیار کیا گیا ہے صحیح اور ان آئی ڈی پیس کے وہاں پر ان کو ایک بڑی اچھی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے گا جو کہ فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے تمام صوبے اس کے اندر کانٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑا پلین ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی آئی ڈی بیس کے اندر یہ خوف ہے جو انہوں نے وہاں پہ حالات دیکھے ہیں جو روزگار کے مواقع ہیں بڑے سالوں کے بعد وہ لوگ یہاں پہ ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ زندگی کچھ بہتر گزار سکتے ہیں یہاں پہ روزگار بھی کر رہے ہیں اور ان کے بچوں کے تلین کے مواقع بھی ہیں جب وہ یہی سہولیات ان کو وہاں پہ انشور ہوگی تو یقیناً پھر ہی وہ واپس جا پائیں گے یہ تین لاکھ چھتیس ہزار فیملی ڈسپلیس ہوئی تھی جب ضرب عزب شروع ہوا تھا نوٹریزستان مالی سائل سے ٹائبل ایجلسی سے اب میٹنگ ہوئی ہے اب یہی ڈسائیڈ ہوئا ہے کہ ان کو نوٹس دیا جائے چار ہفتے کا نوٹس دیا جائے کہ اگر آپ نے واپس جانا ہے تو ان کے جو منتلی بارہ ہزار روپے آپ پر فیملی پیسے مل رہے ہیں ان کو اس کو ختم کر دیا جائے لیکن وجہ کیا ہے کیوں رہنا چاہیے نہیں وہ دیکھیں اس میں جو ان سے جب جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ جو کچھ فیملیز کا خیال ہے کہ جو ہمارے ایریز وہاں پہ ابھی اس اس لیول کا پیس نہیں آیا جس کا آنا چاہیے دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں یہ بادہ کیا تھا وہاں پہ انفرسٹریکچر ڈیولیمنٹ کا پانی بجلی اور الیکٹرسیٹی کا کہ وہ اس طرح وہاں پہ نہیں ہوئی بھی روڈز نہیں بنیں اور باقی جو ہمارے گر مسمار ہوئے تھے وہ نہیں بن پائے کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ جو ہم سے پرامس کیا گیا تھا پرامس یہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر پوری طرح وہ ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو چار لاکھ دیا جائے گا اور باقیوں کو اس طاحب دیا جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ کہ اگر گھر میں سے چار میں سے تین کمرے اس کے ہو گئے ہیں وہ ڈیمولش ہو گئے ہیں اس آپریشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پورا گھر ہوئا ہے خیبر پتھونگا گورنمنٹ کو چونکہ فاتا فیڈل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے تو لیڈ رول جو ہے فیڈل گورنمنٹ کو ہی لینا پڑے گا اور ابھی فاتا ریفارمز کی بھی بات ہو رہی ہے فاتا ریفارمز کی تو فاتا ریفارمز یہ نہیں کا بات نہیں کریں کیونکہ جی ایو آئی 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 مولان فضول الرحمن صاحب اور اچھا گزئی صاحب نے تو اس کو ریجیک کر دیا انہوں نے یقیناً ایک قربانی دی اپنے گھر کی اپنے مال کی اپنے کاروبار کی ان کو عزت سے واپس بھیجنے کی ضرورت ہے یہ حکومت کو ورکنگ اس کے بارے میں زیادہ کرنی پڑے گی دیفینٹلی اس کا سلوشن نکالنا پڑے گا پروپر لیکن سلوشن کیا نکالا میٹرو آرنج لائن کو بچانے کے لیے حکومت نے باقی صوبوں کو بھی ایک چھوٹ دے دی اور چھوٹ کیا دی کہ میٹرو بنائیے اور جو ٹیکس ہے وہ بچائیے کیسے بھٹی ساتھ انہی کہ یہ بڑا دلچسپ یہ معاملہ ہے اور اس کے اندر جو اصل ڈیس اڈوانٹیج ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا پنجاب کو معاملہ یہ ہے کہ جو لہور کے اندر اور آرنج لائن ٹرین کا منصوبہ جاری ہے سی پیک کے اندر منصوبہ ہے آر ایڈی ایگریمنٹ ہو چکا ہے بڑے پلان طریقے کے ساتھ ایگریمنٹ ہو تو اس ایگریمنٹ کے مطابق جتنی اس منصوبے کے لیے مشینری ایمپورٹ ہوگی تو جو اس کا کانٹریکٹر ہے وہ ایمپورٹ سٹیج کے اوپر ہی امیجیٹلی وہاں پر وہ ٹیکس پے کرے گا جو بھی پاکستانی ٹیکس ہوں گے ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے جی ایس ٹی ہے ڈیوٹیز ہے پے کرے گا اس کے بعد متعلقہ صوبے کی حکومت اس کو پے کرے گی پنجاب حکومت کا اس وقت اس کو پیسوں کی اشید ضرورت ہے صرف پنجاب کے اس منصوبے ایک اندہ جو ٹیکسیز آئے تھے اس کی وجہ سے پنجاب حکومت کو بیس ارب ارپے کا ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا تھا تو شباشیف صاحب نے اور ان کی بیروکریس نے یہ پلان بنایا جب ہم یہ پیسہ ٹیکس کا جمع کروائیں گے تو الٹی میلٹی وفاق کے پاس جائے گا جب وفاق کے پاس آ جائے گا تو پھر یہ چاروں صوبوں میں تقسیم ہو جائے گا تو اس کو ویو اف کروانا چاہیے سمری موو ہوئی پلاننگ کمیشن کے طرح جب وہاں پر ٹیبل ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پنجاب کے لیے اس کو ریلیکس کرتے ہیں لیکن اگر دو دیگر صوبوں کے لیے یہی منصوب ہے دیگر صوبوں میں بھی ہونے ہیں سندھ بلوجستان اور خیبر پختونخواہ میں اگر ان کو یہ ریلیکسیشن نہ دی تو بہت بڑا تنازع بن جائے گا ٹھیک ہے تو پنجاب کی وجہ سے دیگر صوبوں کے بھی یہ ایڈوانٹیج مل گئے لیکن سب سے بڑا اس کا انہوں نے جو بینیفیٹ ہے جو بینیفیشری ہے وہ پنجاب حکومات یعنی پنجاب کو بچانے کے لیے باقی صوبوں کو بھی چھوٹ مل گئے تھوڑا بات تو فائدہ ہو گیا وہ جو دو ہفتہ پہلے ہم نے سٹوری کی تھا میٹنگ ہوئی وہاں پہ فائدہل گورنمنٹ نے اس کو یعنی پرابیٹیزیشن کمیشن کے جو زبیر صاحب نے ہمارے پرانے برگیٹر صاحب نے تعریف کی تھی کہ وہ انہوں نے اس ٹیکس شوٹ کی مخالفت کی ہے ٹھیک ہے کہ یہ ٹیکس شوٹ نہیں دی جانی چاہیے اب تو آپ ظاہر بات اوپر بھی خود بیٹھے ہیں فائدہل نے بھی پرنجنشل میں خود بیٹھے ہیں یہ جب آپ کو اوپر سے آرڈر آگیا لیکن اس کا جو سب سے بڑا جو نیگٹیو امپیکٹ آئے گا وہ سی پیک پہ آلیڑی آپ کے اندر خدشات پائی جاتے ہیں سندھ جو ہے اور خیبر پکتوں نے آلیڑی کہا رہا ہے کہ فیڈرل جو گورنمنٹ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی اگر اس طرح کہ آپ چیزیں کنٹرو برشنل چیزیں کریں گے تو وہ دوسرے صوبے بھی آپ سے اس طرح کا وہ مانگیں گے اور دوسرے صوبوں کو اور سوال اٹھنے کے بعد دوسروں کو بھی فائدہ دینا پڑے گا چلیے ٹیکس چھوٹ دوسروں کو بھی مل گئی لیکن کیا باقی صوبے اس کو ویل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیا اس سے ہی منصوبے وہاں بنیں گی یا نہیں بنیں گے سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے آج کے شوز اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اتنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے ہمی کرنے ساتھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ